چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے چودہ صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ سنونیوز عدیل سر فراز سے عدیل بتائے گا اس اختلافی نوٹ کے حوالے سے بلکل مقصود نشستوں کا یہ معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو مقصود نشستوں دینے کا جو فیصلہ تھا آپ کو یاد ہوگا بارہ جولائی کو سپریم کورٹ کے اکثریتی جڑے سائیبان نے دیا تھا اس پیسے سے اختلاف کیا تھا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے اور انہوں نے دستخط کیے تھے جسٹس جمال خان مندوخیل کے تحریر کردہ اختلافی نوٹ پر تاہم اب چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے اس پر اپنا ایک الگ سے اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے اور اس اختلافی نوٹ کو تحریر کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائزیسا یہ کہتے ہیں گو کہ میں نے دستخط جسٹس جمال مندوخیل کے اختلافی نوٹ پر کی ہیں تاہم میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بارہ جولائی اور تئیس ستمبر کے اکثریتی فیصلوں بالخصوص دو ان نوٹ کی اوپر یا وضاحتی نوٹ کی اوپر جو جڑے سائیبان کی جانب سے الیکشن کمیشن کی درخواست پر جاری کیے گئے ہیں ان میں آئین کی جو خلافوردیاں کی گئی ہیں جو لا قانونیت برپا کی گئی ہے اس کی نشاندہ ہی کروں اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس امید کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ میرے جو برادر ججز ہیں جو ڈسٹنگوشڈ پولیگز ہیں وہ اپنے جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہ ہی کریں گے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کریں گے سام دوسری جانب چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جو نظر ثانی درخواستہ حال سماعت کے لیے مقرر اور اس پر سماعت نہیں ہو سکی اس پر بھی اپنی خفگی کا اور خدشات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بدقسمتے کے ساتھ ابھی تک اس کی نظر ثانی درخواستہ بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی اور یہاں پر ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ حدف تلقید بنا رہے ہیں سینئر جو نے جید جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو جو اس تین رکنی کمیٹی کا حصہ تھے جنہوں نے مقرر کی تھی نظر ثانی درخواستہ کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ایک مرتبہ پھر اسی کمیٹی میٹنگ کا بھی یہاں پر حوالہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اس تفصیلی نوٹ میں بہت سی باتیں لکھی ہیں جس سے نظر یہی آتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ آج تمام تر انہی باتوں کو بلکہ ان میں اضافہ کرتے ہوئے دورارے ہیں جو جسٹس امینو دین خان اور جسٹس نئی مقتر افغان نے اپنے ایک اختلافی نوٹ میں لکھی تھی جس میں انہوں نے بھی اپنی جو وجوہات ہیں اختلاف کرنے کی تفصیلی پیسے سے اس کی بجائے جو افسریتی پی جسٹوں کا یہ کیس ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے دیل صرف اراز تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ